سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی کے رکنیاں سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپی نہیں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا یہ اسمبلی ہماری آواز نہیں سنتی تو اس میں بیٹنے کا فائدہ نہیں ہے 65,000 ووٹرز مجھ سے ناراض ہوں گے ان سے معافی مانگتا ہوں میں بہت سا خون بات چکا ہے نیشنل اسمبلی کب ایک اجلاس بلاتے اس میں یہ مسئلے زیرہ بیس آتے لیکن نہیں لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار ہیں پارلمنٹ میں بیٹھے ہوئے اٹھارہ بیس لوگ یہ آپ کے ساتھ ہیں بلوچستان آپ کے ساتھ ہیں نہیں ہمارے ساتھ اب کوئی نہیں رہا حیرانگی اس بات کی ہے کہ 75 سالوں میں جو بات ہم ان کو سمجھا نہ سکے یا تو پھر ہمارے سمجھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں میں کہہ رہا تھا بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے لیکن کسی کو کوئی پروانی عدلیہ کے دروازے ہم نے کھٹ کٹ آئے پارلمنٹ کے دروازے ہم نے کھٹ کٹ آئے حکومتوں کی دیلیز تک ہم گئے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی اعتجاج ہم نے کیے ہرتالے ہم نے کی جلسے جلوس ہم نے کیے لیکن کسی کو سمجھنے کی ضرمت ہی نہیں کی میں بطور ممبر نیشنل اسمبلی وہ اسمبلی جو ہماری بچوں کی چیخ و پکار نہ سن سکے تو اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا تو آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استیفے کا اعلان کرتا ہوں جہاں سے پیسٹھ ہزار ووٹ مجھے ملے ہیں میرے اس فیصلے سے ان کی دل لازاری ضرور ہوئی ہوگی جب کھر ملے ہیں جب نیکتے ہیں جب ملے ہیں